اردو میں خوش شامدید اردو میں وہ رائٹرز لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میسیڈونیا کا نام نورت میسیڈونیا کیوں چینج کیا گیا آخر اس نے نائنٹی ون میں اس نے آزادی حاصل کی اور انتیس سال کے بعد اس نے نیٹو کو جوائن کیا اس کی کیا وجوہات ہے کون سے ایسا ملک ہے جو اس کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا تھا اور الیکزینڈر گریٹ کا اس ملک سے کیا تعلق ہے اس کے علاوہ اس کے نیٹو جوائن کرنے کے بعد جو رشیان انٹرس ہیں رشیہ کے مفادات کو کیا خطرات لہا کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نیٹو کا ممبر بننے کے لیے کیا کرائٹریہ ہوتا ہے اور آپ کو تفصیلن یہ بھی بتائیں گے کہ اس ملک کا گریس جو کہ یورپ کا ایک ملک ہے اس کے ساتھ کیا ڈسپیوٹ ہے اور آخر پر یہ بھی بتائیں گے کہ بالکن ریجن کیا ہوتا ہے اور بالکن کنٹریز کون کون سے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نورت میسیڈونیا یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ گریس کے ساتھ اس کا بورڈر لگتا ہے اس کے علاوہ کسوو البانیا بلگاریا ان کے ساتھ اس کا بورڈر لگتا ہے اس کی آبادی تقیباً 20 لاکھے قریب ہے اور اس نے ازادی حاصل کی تھی یوگو سلاویہ سے ہوا یوں تھا کہ 1991 میں جب یوگو سلاویہ کے ٹکڑے ہوئے تو اس میں سے چھ ملک بنے جس میں سے بوسنیا سربیا اس کے علاوہ کروشیا میسیڈونیا سلوینیا اور چھٹا ملک مونٹینگرو تھا یہ چھ ممالک یوگو سلاویہ کے جب ٹکڑے ہوئے تو ان کو آزادی ملی اسی طرح میسیڈونیا بھی آزاد ہوا تو بسیکلی میسیڈونیا کا گریس کے ساتھ چونکہ اس کا بورڈر لگتا ہے اس کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ کیا آتا ہے دیکھیں جو گریس ہے گریس کا ایک ریجن ہے جسے کہتے ہیں میسیڈونیا جو کہ اس کے ساتھ بورڈر لگتا ہے اور یہ اب جو نیا نورس میسیڈونیا آزاد ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا بورڈر لگتا ہے لوگوں کی پرسیپشن ہے لوگ کہتے ہیں کہ دی الیکزنڈر گریٹ جو کہ 356 بی سی میں حضر عیسیٰ علیہ السلام سے تیم سو چھپل سال پہلے سکندر آزم جینے کہا جاتا ہے وہ اس زمین پر پیدا ہوئے تھے جو کہ میسیڈونیا کہلاتی ہے اردو میں اس کو مکدونیا کہا جاتا ہے اب گریس کا ڈسپیوٹ یہ تھا وہ کلیم کرتا تھا کہ یہ میسیڈونیا ہمارا ریجن ہے اس لیے آپ کا ملک آزاد ہوا ہے تو آپ اس کا نام میسیڈونیا نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا تو گریس چونکہ یورپ کا ایک ملک ہے اور وہ نیٹو اور یورپن یونین کا بھی ایک میمبر ہے اس نے کیا کیا کہ میسیڈونیا کی جو میمبرشپ تھی وہ بلوک کر دی ہوئی تھی یورپن یونین میں بھی اور نیٹو میں بھی اس لیے انتیس سال لگے اس کو میسیڈونیا کو اس کی میمبرشپ لیتے ہوئے اب چونکہ وہ میمبر ہے چونکہ گریس نے گریس نے یہ شرط لگائی تھی کہ آپ اپنا نام میسیڈونیا سے چینج کریں تو پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے آپ کو ہم ووٹ کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے نیٹو سے اور یورپن یونین سے کہ وہ آپ اس کے میمبر بن سکتے ہیں تو کیا ہوا کہ میسیڈونیا نے 2018 میں ریفرینڈم کرائے اپنے ملک میں چونکہ اس کی تھوڑی سی عبادی ہے 20 لاکھے قریب تو انہوں نے اپنا نام میسیڈونیا سے نورت میسیڈونیا رکھ لیا اب یہ ایک نیا ملک جو ہے بن کے اُبرا ہے 2018 کے بعد جس کو نورت میسیڈونیا کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اب یہ نیٹو کا میمبر ابھی ریسنٹی بنا ہے اب آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں کہ نیٹو کا میمبر بننے کے لیے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے آخر یہ چھوٹا سا ایک ملک 20 لاکھے عبادی اس کے بھی کوئی اتنی بڑی ہسٹری بھی نہیں ہے یہ نیٹو کا میمبر بن چکا ہے لیکن پاکستان انڈیا جو کہ اتنی بڑی پاپولیشن اتنی ان کے ریسورسز ریچ ریسورسز ہیں اور یہ کافی لمبی ہسٹری ہے ان کی تو یہ ممالک کیوں نہیں بن پائے اس کی ہم آپ کو وجہ بتاتے ہیں کہ نیٹو کی تین شرائط ہوتی ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ یورپین کنٹری ہونا چاہیے نیٹو کا میمبر بننے کے لیے پاکستان انڈیا جپان اسٹیلیا یہ اس طرح کے ممالک یہ یورپ کے ممالک نہیں ہیں نائی میڈل ایس کے جو کنٹریز ہیں تو کیا ہوا کہ پاکستان انڈیا تو بلکل نیٹو کا میمبر نہیں بن سکتے یہ چونکہ یورپ کا ایک ملک ہے نورس میسی دونیا اس کے لیے یہ پہلی شرط پہ پورا اترتا ہے اس کے علاوہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام ممالک جو اٹلانٹک اوشن کے ساتھ ساتھ یا اس کے قریب رہتے ہیں وہ اس رول نمبر ٹو کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں یعنی وہ نیٹو کے میمبر بن سکتے ہیں آپ دیکھیں نیٹو کا مطلب کیا ہے نیٹو کا مطلب ہے نورس اٹلانٹک ٹریٹی ارگنیزیشن اس کا مطلب ہے کہ جو اٹلانٹک اوشن ساتھ ساتھ یا اس کے قریب قریب جو ملک رہتے ہیں وہ نیٹو کے میمبر بننے کے لائک ہیں امریکہ اور تمام یورپ کے مالک اور ٹرکی جو اس کا کچھ پارٹ یورپ میں آتا ہے وہ بھی نیٹو بننے کے اس رول پہ پورا اترتے ہیں تو اس لئے وہ بھی نیٹو کے میمبر بن سکتے ہیں تو اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا ان کو ارہیبین سی لگتا ہے اس لئے اس پر پورا نہیں اترتے تو نورت میسیڈونیا بھی یورپ کا پارٹ ہے گریس کے بلکل ساتھ ہے اور اس کو اٹلانٹک اوشن لگتا ہے اس لئے یہ بھی نیٹو کا میمبر بن سکتا ہے اور تیسری شرح یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ممالک ہیں تو اس لئے پاکستان اور انڈیا اور دوسرے مالدی یہ جو کنٹریز ہیں یہ لوگ یہ نیٹو کے میمبر نہیں بن سکتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو نورث میسی دونیا گریس اور یہ ممالک ہیں یہ بالکن ریجن میں واقع ہے بالکن ریجن سے مراجی ہے کہ بالکن ماؤنٹینز کے اندر موجود ہیں ان کے اردگیٹ بالکن کے ماؤنٹینز ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں یہ تقریبا کوئی آٹھ دس ممالک ہیں جو اس ریجن میں آتے ہیں اور یہ بالکن ماؤنٹینز ہیں جن کی وجہ سے ان کو بالکن ریجن کہا جاتا ہے نیٹو کے 29 ممبر تھے اب نورث میسی دونیا نے جوائن کیا تو 30 ممبر بن چکے ہیں یعنی کہ تیس اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے ایک لاؤ ہے ایک آرٹیکل ہے نیٹو کا کہ اگر نیٹو کے کسی بھی ممبر کنٹری پر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا ابھی ہم نے آپ کو بالکن کنٹریز کے بارے بتایا گریس نورث میسی سربیا اب دیکھیں نورث میسی ڈونیا نے نیٹو کو جوائن کر لیا ہے اب باقی رہ جاتا ہے سربیا سربیا نے نیٹو کو جوائن نہیں کیا تو اس کے رشیہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہے رشیہ کے انٹرسٹ ہے جو کہ ادھر وہ بیٹھ کر پورے یورپ کو واج کرتا سربیا نے ابھی تک نیٹو کو جوائن نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو میں یو ایس اے نے اور نیٹو کے تمام ممالک نے مل کر بہت میسیف بومبنگ کی تھی سربیا پر تو سربیا کے لوگوں میں ابھی تک نیٹو کے خلاف بہت نفرت ہے اس لئے وہ نیٹو کو جوائن نہیں کرنا چاہتے ریجن میں صرف سربیا اکیلا ایک ملک رہ گیا ہے جو کہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے تو رشیہ کے ادھر مفادات ہیں تو اب یہ سربیا اکیلا رہ گیا اس ریجن میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رشیہ کے مفادات کو کس حد تک تحفظ فرام کرتا ہے تو اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال لگ اللہ حافظ